آئی ایم ایف کے رپورٹ نے واضح کر دیا کہ موجودہ حکومت کمزور ہے تیرک انصاف کے ماہر معیشیت مزامل اسلام کی بولیوں سے باتشیت کہا ایک مضبوط حکومت کی جگہ جب غیر مستقیم حکومت آئی ایم ایف سے ڈیل کرے گی تو عوام کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصانات لائے گی خدشے کا پی ٹی آئی اظہار کرتی تھی کہ یہ دو سیٹوں پہ حکومت کھڑی ہے اور تیرہ اتحادی اس کے علاوہ ہیں اس کے پاس منڈیٹ کا فقدان ہے اس کی حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس دفعہ اس حکومت کو ڈیل دینے میں چار ماہ لگائے اور تمام ایکشنز پہلے ان سے کروائے اور پھر اس کے بعد جو ہے کس جاری کی اور اس کے ساتھ بھی جو ہے آگے کا لاعمل بھی بہت سختی سے دیا گیا نو مہینے جو ہے پروگرام کی لائف کو بڑھا دیا گیا اور صرف آئی ایم ایف نے آدھا عرب ڈالر دیا یہ ایک بنیادی فرق تھا کہ ایک مضبوط حکومت اور ایک جو ہے غیر مستقم حکومت جب ڈیل کرے گی تو وہ عوام کے لیے فائدہ نہیں نقصانات ہی لے کر آئے اور آئی ایم ایف نے بھی جو ہے اپنے ڈاکومنٹس میں اس چیز کا اظہار کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے